السلام علیکم دوستو میں ہوں زاہر نواز اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈہ سٹیڈ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے مختلف ویڈیو پر میرے دوست کمنٹس کرتے ہیں میں آپ کو ان کے جواب دوں گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اس چینل پر آپ کو بلڈنگ میٹریل سے ریلیٹڈ انشاءاللہ ہر قسم کی معلومات مل جائے گی اگر آپ اپنے گھر میں کوئ چیز تعمیر کروانا چاہتے ہو آپ کمنٹس کرو اپنا نام اپنے ایریے کے نام میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو ریپلائے دینے کی سب سے پہلے میرے دوست ہیں نصیر ملک صاحب انہوں نے اپنے ایریے کا نام نہیں لکھا ان کا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بلاک سیمٹ کا بلاک کا مکان ہوتا ہے وہ کچھا ہوتا ہے پائیداری اس میں نہیں ہوتی اور اس کے اوپر آپ ڈبل سٹوری بھی نہیں بنا سکتے ہو تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں نصیر ملک صاحب آپ سیم منزل یا ڈبل منزل آپ اپنا گھر بنواؤ انشاءاللہ وہ محفوظ اور پائیدار رہ گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے جو لیبر رہتی ہیں ہمارے ایریے میں مستری لوگ ہوتے ہیں سیمٹ کا بلاک تھوڑا ہیوی رہتا ہے اس کا وزن بھی آپ کو پتہ ہے پندرہ سے بیس کلو ہوتا ہے تو وہ لگانے سے اور سیمٹ کے بلاک کا کام کرنے سے کتراتے ہیں اس لیے وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اینٹوں سے آپ مکان تعمیر کرواؤ بھائی جان آپ کو کوئی ایسیو نہیں ہے آپ سنگل منزل تعمیر کرواؤ یا ڈبل منزل آپ تعمیر کرواؤ انشاءاللہ آپ کا مکان سیمٹ کے بلاک سے محفوظ رہے گا اب دوسرا ہمارا سوال ہے ہمارے دوست ہے جوید اکبال صاحب انہوں نے ایریہ کا نام نہیں لکھا وہ بولتا ہے کہ اومان میں جتنے بھی گھر ہوتے ہیں وہ سیمٹ کے بلاک سے بنتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں گلف کنٹری جتنی بھی ہے آپ اس میں چلے جاؤں آپ کو سیمٹ کے بلاک سے مکان تعمیر ملیں گے چاہے وہ ایک منزل ہے چا وہ بیم اور کالم ڈال کر وہ سیمٹ کے بلاک سے ہی گھر تعمیر کرواتے ہیں ہمارے پاکستان میں رہتا ہے آپ کراچی سائٹ جاؤ ادھر ٹوٹل جتنی بھی بلڈنگ ہے آپ کو سیمٹ کے بلاک سے تعمیر ملیں گی صرف جو پنجاب کا ایریہ ہے یا جو ہمارا صوبہ سراد کا ایریہ ہے یہ اس میں زیادہ لوگ اینٹو سے اپنا گھر تعمیر کرواتے ہیں اور مستری پھر ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ سیمٹ کے بلاک اچھے نہیں ہوتے آپ سیمٹ کے بلاک سے اپنا گھر تعمی کروا سکتے ہو انشاءاللہ وہ اچھا بھی ہے اور پائیدار بھی ہے اب دوستو تیسرا سوال ہے ہمارے تلہ صاحبہ لاہور سے وہ بور رہے ہیں کہ ہمارا دو منزل کا گھر ہے آر ایڈی اس کے اوپر وہ تیسری منزل اپنا گھر تعمیر کروانا چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں ڈاوٹ ہے کہ جو ہماری جو دیواریں ہیں یا نیچے جو بنیادے ہیں آیا وہ مضبوط ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جب آپ کا گھر تعمیر ہو جائے اس کے بعد آپ ان کی کوئی پ ایڈیا ملے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے تینوں سائٹ پر آر ایڈی پہلے گھر ہیں تو دوستو آپ اپنے گھر کے اوپر تیسری منزل چوتھی منزل تعمیر کروا سکتے ہو انشاءاللہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا آپ نے اپنے مستری کو صرف یہ بولنا ہے کہ جو ساتھ والا گھر ہے جو بلڈنگ ہے جو آپ کی دیوار ہے نا انٹو کی جب بلاک کی وہ بالکل اس کے ساتھ پنچ کر کے تعمیر کرے تو انشاءاللہ کیونکہ وہ دو دو دیواریں ہو جائیں گی آر ای� بھی محفوظ رہے گا آپ اپنا تیسرا اوپر پورشن تعمیر کر سکتے ہو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا پھر بھی اگر آپ اپنی دیواروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو جو اگر آپ کی دیواریں ہیں نیچے سے سیم زدہ نہیں ہیں یا ان کو پانی سے وہ محفوظ رہتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بنیادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گی اب دوستو ہمارے دوست ہیں صدام شاہ صاحب وہ بھو رہے ہیں کہ ان کا بارہ بھائی بارہ کا روم ہے سیمٹ کے بلاک تو بھائی آپ کا نو سو پچاس سے لے کر ایک ہزار سیمٹ کا بلاک لگے گا اگر آپ کا روم ہے بارہ بھائی بارہ سائز کا لیاقت علی سلام صاحب ہیں یہ بہو رہے ہیں کہ ان کا روم ہے پندرہ بھئی اٹھارہ کا تو سیمٹ کے بلاک وہ بہو رہے ہیں کہ کتنے لگیں گے آپ کے دوستو بارہ سو پچاس بلاک لگے گا اگر آپ کا روم کا سائز ہے پندرہ بھئی اٹھارہ تو آپ کا بارہ سو پچاس سیمٹ کا بلاک لگے گا آپ کو بھی ماشاء اللہ جواب ملگے ہوگا اب دوستو ہمارے دوست علی صاحب انہوں نے اپنے ایریے کا نام نہیں لکھا ان کا سوال ہے کہ بلاک کے گھر میں کالم اور بیم ڈالنا ضروری ہوتا ہے تو تب جا کر گھر محفوظ ہوتا ہے تو علی صاحب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اگر آپ نے اپنی دیواروں میں سیمٹ کے بلاک استعمال کر کے کالم بھی ڈالنا ہے اور اوپر بیم بھی ڈالنی ہے تو پھر وہ دوستو بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پھر انٹوں سے اپنا گھر تعمیر کروالیں وہ پائیدار بھی ہے اور محفوظ بھی رہ گا سیمٹ کے بلاک سے سنگل یا ڈبل منزل آپ اپنا گھر تعمیر کروالیں کالم اور بیم کے بغیر تو انشاءاللہ محفوظ رہتا ہے میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں ہمارے دوست ہیں جی راجہ جانی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سیمٹ کے جو بلاک ہیں وہ بنیادوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں دوستو جو انجینرنگ ہے پاکستان میں ان کے حساب سے آپ سیمٹ کے بلاک نیچے جو زمین کے اندر بنیادے رہتی ہیں اس میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ نیچے سیم ہوتی ہے تجھے سیم سے جلدی خراب ہو جاتے ہیں آپ کوشش کریں نیچے جو آپ کی بنیادے ہیں وہ آپ انٹوں سے تعمیر کروالیں ڈی پی سی کے اوپر جو ہے آپ سیمٹ کے بلاک سے اپنی دیواریں تعمیر کروالیں اسلام خان صاحب ہے جی ان کا سوال ہے کہ وہ اپنے گھر ان کا پانچ مرلے کا گھر ہے وہ پتھر سے جو اپنی بنیادے ہیں پانچ مرلہ گھر کی وہ تعمیر کروانا چاہتے ہیں ان پر ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا تو اسلام خان صاحب اس بارے ہمارے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے ہماری جو انجینئرنگ ہے اس میں دوستو اینٹ اور بلاکس کاؤنٹ ہوتا ہے یہ جو پتھر رہتا ہے یہ آپ کے ایریا میں اسلام خان صاحب جو مستری ہے وہ آپ کو اس بارے بہتر گائیڈ کر سکے گا پتھر کی جو بنیادے رہتی ہیں میں نے دیکھا ہے کچھ علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں وہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہیں لیکن اس کا آئیڈیا آپ کو وہاں پر جو مستری کام کرتے ہیں وہ ہی بہتر دے سکتے ہیں صدیل صاحب ہیں جی سرگودہ سے جے پوچھتے ہیں کہ گھر کے لیے واتر پمپ کون سا سب سے اچھا ہے تو دوستو اس گھر کے لیے جو سب سے بیسٹ پمپ ہے واتر پمپ وہ ڈونکی پمپ ہے اس کی رپیرنگ ضرور رہتی ہے اس میں آئل ڈالنا پڑتا ہے اس کی ڈوری چینج کرنی پڑتی ہے لیکن یہ دوستو سب سے بیسٹ پمپ ہے گھر کے لیے چاہے آپ کا کننکشن واتر سپلائی کا ہے آپ کا کننکشن ہے نیچے بور زمین میں کی ہوا ہے یہ جو پمپ رہتا ہے اس کے ہیڈ میں پانی ہو یا نہ ہو جی جتنا بھی دور سے وہ پانی کھینچ کر جتنی بھی ہائٹ تک یہ پانی پہنچا سکتا ہے باقی جتنے بھی پمپ ہے آج کل شہزاد پمپ ہے لال پمپ ہے اس کے بعد ویکیوم پمپ اور بہت سے پمپ ہے وارٹر پمپ میں آر ایڈیوز پہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو میری پروفائل میں موجود ہے وہ جتنے بھی پمپ ہے ان کے یا ہیڈ میں پانی ہو تب وہ کھینچتے ہیں یا پھر مقصود ہائٹ تک وہ پانی پہنچا سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے آپ اپنے گھر کے لیے ڈونکی پمپ لے لیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں انشاءاللہ وہ سب سے بیسٹ رہے گا بعد یہ ہمارے دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وارٹر ٹینک لینا ہے ہزار لیٹر کا دوستو جو فریم والا اس میں کیمیکل آتا ہے بیسک وہ وارٹر ٹینک نہیں ہوتا لیکن وہ پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے ایک ہزار لیٹر والا آپ کو مل جائے گا مختلف ایریا میں اس کا جو ریٹ ہے دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار میں آپ کو مل جائے گا کسی ایریا میں دس ہزار کا ہوگا کسی ایریا میں یارہ ہزار کا کسی ایریا میں بارہ ہزار کا یہ جو باقی وارٹر ٹینک رہتے ہیں ان سے اس کی پائیداری اور مضبوطی زیادہ ہے وحید گل صاحب آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا جواب میں لگے ہوگا شاید صاحب ہیں جی جی پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک روم تعمیر کروانا ہے گارڈر اور ٹی آر پر ٹوٹل کتنا خرچہ ہوگا چودہ بھائی چودہ کا اے آپ کا ٹوٹل دوستو خرچہ ہوگا دو لاکھ اسی ہزار اگر آپ چھت کے اوپر لنٹر ڈالو گے پھر آپ کا تین لاکھ ساٹھ ہزار ہوگا اگر آپ نے مکمل ڈیٹیل دیکھ رہی ہے تو میرے چینل پر ویڈیو آویلیبل ہے ایک روم بنانے کا خرچہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لو انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات مل جائے گی محمد یاسین صاحب ہیں جی جی پوچھ رہے ہیں کہ اظہار کی جی چھت تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان کا جو ایریہ ہے اٹھارہ بہی چودہ ہے تو دوستو جو اظہار کی چھت رہتی ہے اس کا پاکستان میں جو ریٹ ہے ایک سو پنجھتر پیسے لے کر ایک سو اسی روپے پر سکیر فٹ ہے تو یاسین صاحب آپ کی جو چھت ہے یہ دو سو باون سکیر فٹ جگہ بنتی ہے اس پر آپ کا ٹوٹل خرچہ ہوگا پہنٹالیس ہزار تین سو ساٹھ روپے جو اظہار کی چھت رہتی ہے وہ دوستو خود آتے ہیں مکمل میٹیریل ان کو ہوتا ہے لیبر ان کی اپنی ہوتی ہے آپ کی جب دیوارے تعمیر ہو جائیں مکمل چھت تجار کر کر دے جاتے ہیں اس کے بعد ہی ہمارے دوست ہیں فیاض صاحب رزوان صاحب سرگودہ سے آپ کس ایریہ سے بھائی جان ہم لاہور سے ہیں ہمارا لاہور میں شوروم ہے اس کے بعد شفاق صاحب ہیں جو ربان سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ایریہ لاہور سے ہیں بھائی جان اس کے بعد جی سلیم بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا موبائل نمبر بھائی جان ہم اپنا موبائل نمبر اس لیے شیئر نہیں کرتے پھر لوگ اس پر میسج اور کال کر کے ہم کو ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ کمٹس کر دیا کرو نیچے ویڈیو میں تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا دوستو آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا آپ کے سوال اور میرے جواب اگر آپ کو اچھا لگا نیچے مجھے کمٹس میں ضرور بتائی گا آپ کے مائن میں کوئی سوال ہے نیچے کمٹس کرو میں انشاءاللہ ہر جو مرات میں ایک ویڈیو بنا دیا کروں گا آپ کے جتنے بھی سوال رہیں گے ان کے جواب دے دیا کروں گا دوستو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ